اسلام علیکم اپنیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم دو چھوٹے سائز کے سولر انورٹرز کا کمپیریزن کروائیں گے ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا سولر انورٹر آپ کی ضرورت کے لیے پیسٹ رہے گا اور ان کی پرائسز کا کمپیریزن بھی کریں گے اور ان کی جو ہے سٹرنگٹ یعنی کہ یہ کتنا لوڈ اٹھا سکتے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے یہ دونوں ہی سنگل بیٹری سے اپریٹ ہونے والے یوپی ایس ہیں تو یہ دونوں ہی سولر پینلز کے ساتھ لگ سکتے ہیں اور یہ دونوں یوپی ایس خاص طور پر ہر گھر کی بیسک جو نیڈ ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں بیسک نیڈ میں آپ کے چار پانچ سیلنگ فینز اور پیڈیسٹل فین ائر کولر اور فریج ٹی وی ایل سی ڈی اور ڈی سی ویٹر پمپ وغیرہ شامل ہیں یہ دونوں ہی سولر انورٹرز انتہائی کم قیمت اور چھوٹے سائز کے ہیں باقی جتنے بھی سولر انورٹرز ہوتے ہیں وہ ان سے بڑے ہی ہوتے ہیں جو لوگ بڑے سولر سسٹم پر زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے ان کے لئے یہ کم خرچ اور بالا نشین والی بات ہے اگر آپ کم خرچے میں ایک چھوٹا سولر سسٹم لگونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے سب سے پہلے ہم انویریکس کمپنی کا جو ہے روکس 1.2 اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فیرونیس کو دیکھیں گے انویریکس کمپنی جو ہے پاکسان میں مارکیٹنگ کے حساب سے نمبر ون کمپنی ہے ویسے تو اس سے اچھی کمپنیز بھی ہیں لیکن مارکیٹنگ میں سب سے ٹاپ پہ انویریکس جا رہی ہے اس کی سرویس سینٹر پورے پاکسان میں ہیں اور اس کی ویڈیو بغیرہ آسانی سے کلیم ہو جاتی ہے انویرٹر ہے اس وقت اس کی مارکیٹنگ میں پرائس جو ہے وہ 31,000 ہے لیکن جو سیزن جو ہے گرمی کا شروع ہو چکا ہے اس لیے سٹاک مافیا نہیں اس کو سٹاک کر لیا ہے اس لیے اس کی پرائس بڑھ چکی ہے اس میں دو طرح کے موڈ پائی جاتے ہیں یعنی کہ سیلیکٹیبل والٹیج رینج ایک تو ہے وائٹ رینج اور ایک ہے نیرو رینج اور ایک رینج جو ہے 172 280 وولٹ ایسی ہے تو یہ انپوٹ کے لیے ہے یعنی کہ جو وابڈا انپوٹ آپ کے یوپیس کے اندر جائے گی وہ آپ نے یہاں سے اس کے اندر سے سیٹنگ میں جا کے سلیکٹ کرنی ہے تو یہ یوپیس رینج ہے آپ نے یوپیس موڈ پر اس کو سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ پی سی یوز کرتے ہیں یعنی کمپیٹر اس کو آپ اگر سلیکٹ کریں تو آپ کا پی سی جو ہے ری سٹارڈ نہیں ہوگا کیونکہ اس پہ آپ کا گیپ جو ہوگا وہ 10 ملی سیکنڈ کا ہوگا 10 ملی سیکنڈ کے گیپ سے ٹائم انٹرول جو ہوتا ہے جب آپ کا انورٹر بیٹری موڈ پر چل رہا ہوتا ہے یا ایٹرالٹی موڈ پر اس کے بعد جب وہ شفٹ ہوتا ہے ایٹرالٹی سے بیٹری پر تو اس میں ایک گیپ آتا ہے شفٹ ہونے کا اس کے دوران اگر آپ کا اپلائنسز موڈ پر ہے پی ایل موڈ پر ہے یعنی کہ اس کی رینج ہے نائنٹی ٹو ٹو ایٹی وولٹ اسی تو پھر وہ ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیوڈ نہیں ہوگا آپ کا جو ورک ہے جو آپ پی سی کے اوپر کر رہے ہیں وہ سارا انسیوڈ ہو کے ضائع ہو سکتا ہے تو آپ کا پی سی بھی خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس کو یو پی ایس موڈ پر رکھیں تو اس کے بعد اس کی فرکوینسی لیے ہیں جب ففٹی ففٹی ہرڈز ہے تو اس کے بعد آؤٹپوڈ میں آئے ایسی وولٹیج ریگولیشن ٹو تھرٹی وولٹ ایسی آؤٹپوڈ یہ ٹو تھرٹی وولٹ ایسی دیتا ہے اس میں سرج پاور جو ہے ٹوانٹی فور ہنڈرڈ وولٹ امپیئر یعنی کہ چوبیس سو وارٹ کی یہ سرج کپیبلیٹی رکھتا ہے اس کی آؤٹپوڈ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی ایسا لوڈ ڈالتے ہیں جو سٹارٹ میں چوبیس سو وارٹ تک جو ہے اس کے اوپر لوڈ ڈالتا ہے تو یہ اس کو چند میلی سیکنڈ کے لیے بہت ہی کم وقفے کے لیے اس کو برداشت کرتا ہے تو زیادہ اگر میلی سیکنڈ گزر جائیں گے تو یہ اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ آن ہو جائے گی اور سسٹم کو بند کر دے گی اس کے بعد اس کی ایفیشنسی جو ہے نائنٹی ٹو نائنٹی تھری پرسنٹ پیک ایفیشنسی ہے یعنی کہ یہ جتنا اس کا کلیم ہے یعنی کہ یہ بارہ سو وارٹ کا کلیم ہے اس کا تو یہ بارہ سو وارٹ میں سے جو ہے ہنڈر پرسنٹ ورکنگ نہیں ہے اس کی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جو ہے اس کا تقریباً گیارہ سو وارٹ کے قریب بنتی ہے تو اتنی یہ آؤٹپٹ آپ کو دے سکتا ہے پروائیڈ کر سکتا ہے بغیر کسی نقصان کے اور ٹرانسفر ٹائم اگن وہی چیز ہے ٹین میلی سیکنڈ اور ٹونٹی میلی سیکنڈ میں نے آپ کو ایک سپین کیا ہے اے پی ایل اور یو پی ایس موڑ کے حوالے سے تو اس کی ویو لینکھ جو ہے ویو فارم کیسی ہے پیور سائن ویو یعنی کہ یہ پیور سائن ویو انورٹر ہے یہ وہ فنکشن ہے جو صرف تین کلو وارٹ اور پانچ کلو وارٹ والے انورٹرز میں آتا ہے لیکن انورٹرز نے یہ ون پین ٹو کلو وارٹ والے انورٹرز میں بھی دیا ہوا ہے آپ نے گھروں میں پہلے چار پانچ سال پہلے یا دس سال پہلے کے زمانے میں جو انورٹر ہوتے تھے جو یو پی ایس ہوتے تھے عام وہ آپ نے یوز کی ہوں گے تو وہ پیور سائن ویو نہیں ہوتے وہ ساملیٹڈ سائن ویو ہوتے تھے یا پھر وہ موڈیفائیڈ سائن ویو ہوتی تھی تو اس کا یہ ایک نقصان تھا کہ آپ جب پنکھے یا کوئی موٹر وغیرہ چلاتے تھے اس میں سے ہم کی نوائز آتی تھی اور وہ مسلسل آتی رہتی تھی کیونکہ وہ پیور سائن ویو نہیں ہوتی پیور سائن ویو جو ہے میں آپ سادہ زبان میں اگر بتاؤں تو وہ سیم ٹو سیم وہی بجلی ہے جو آپ وابڈا سے لے کر یوز کرتے ہیں یعنی کہ اس میں بالکل ایک سموٹھلی جو ہے اس کا سائیکل جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے تو اس میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤنز نہیں ہیں تو سیم ٹو سیم وہی بجلی یہ بنائے گا جیسی آپ کو وابڈا سے ملتی ہے سیم ٹو سیم تو اس سے آپ کی اپلائنسز جو ہیں ان کی لائف پہ اچھا اثر پڑتا ہے تو اس کے بعد بیٹری جو ہے یہ بارہ وولٹ ڈی سی بیٹری اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ہو ایجیم بیٹری ہو یا پھر سیلڈ لیڈ ایسٹ بیٹری ہو یا فلیڈڈ بیٹری ہو وہ بھی لگ سکتی ٹیوب لر بیٹری آپ لگا سکتے ہیں اور لیتھیم بیٹری لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو فلوٹنگ چارج وولٹیج ہے وہ تیرہ شریعہ پانچ وولٹ ہے فلوٹ چارج کرنٹ جو ہے یہ ایسی سٹیج ہے جس میں آپ کا چارجنگ کرنٹ جو ہے کانسٹنٹ ہو جاتا ہے اور بیٹری وولٹیج بھی کانسٹنٹ ہو جاتے ہیں اس میں چارجنگ کرنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کم لیول پہ آ جاتا ہے لگن اس سے یہ آیا کہ آپ کی بیٹری اس وقت اس سٹیج پہ پہنچ کے تقریباً سیونٹی پرسنٹ کے قریب چارج ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک کانسٹنٹ اور سلو کرنٹ کے اوپر سلو کرنٹ سے آپ کی بیٹری خراب نہیں ہوتی اور چارج پروٹیکشن سکسٹین وولٹ اس کے بعد سولر چارجر اینڈ ایسی چارجر تو اس میں سب سے اہم چیز کسی بھی انورٹر کے اندر یہی چیز ہوتی ہے جب بھی آپ انورٹر کوئی بھی پرچیز کریں اس میں اس کی سولر چارج کپیسٹی دیکھیں کو کتنے کتنی اس کے ساتھ سولر پینلز اٹیج ہو سکتے ہیں کتنے سے پہلے دیکھیں کہ سولر چارج چارجر ٹائپ ٹائپ کونسی ایمپیوٹی یا میں آپ کو بتا دوں یہ ایمپیوٹی کی سب سے لویسٹ ٹائپ ہے یعنی اس کو سیمی ایمپیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں یہ پی ڈبلی ایم نہیں ہے پی ڈبلی ایم جو ہوتی ہے اس میں پیرلل میں سولر پلیٹس لگتی ہیں ایمپیوٹی چارج کنٹرولر جو ہوتا ہے اس میں سیریز میں پینلز لگائے جاتے ہیں اور یہ سب سے لو ٹائپ کا ایمپیوٹی جس کو کہتے ہیں سٹارٹنگ سٹیج وہ والا ایمپیوٹی ہے یعنی بہت زیادہ اچھا ایمپیوٹی نہیں اس کو کہا جا سکتا تو اس میں جو ہے اس کی ایک سو دو وولٹ دی سی میکسیم پی بی ایریک اوپن سرکٹ یعنی اس کو ایک سو دو وولٹ دی سی تک دے سکتے ہیں انپوٹ میں اگر آپ کے پاس ڈیرڈ ڈیرڈ سو وارٹ کے سولر پینل ہیں تو اگر آپ ٹوانٹی وولٹ کا ایک پینل ہے تو پانچ پینل لگائیں گے تو سو وولٹ بن جاتا ہے اوپن سرکٹ وولٹ جانی لوڈ ڈالیں گے تو ستر سے اسی وولٹ پہ پینل اس کی انپوٹ میں لگائیں اگر آپ کے پاس جو ہے ڈائی سو وولٹ کا سولر پینل ہے تو اس کے پیچھے دیکھیں اس کے وولٹ کتنے ہیں تو اگر وہ جو ہے وہ تھرٹی وولٹ کا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تھرٹی بائی تھری نائنٹی ہوگے تو ہم تھری جو ساڑھے تین سو وارٹ والا یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کے وولٹ میٹر سے چیک کریں یا پھر اس کے پیچھے ڈیٹا شیٹ ہوتی ہے وہاں پھر اس کے اپن سرکٹ وولٹ چیک کر لیں اگر وہ انسال کے دور پر اگر وہ چھتیس وولٹ کا ہے تو پھر ہم دو پینل لگا سکتے ساڑھے تین سو وارٹ کے سیریز میں 36 32 ہو جائیں گے اگر تین کریں گے تو پھر وہ ہنڈرڈ سے اب ہو جائے گا تو پھر اس کا خراب ہونے کا خطرہ ہے ساڑھے تین سو وارٹ میں کچھ پینل جو ہوتے ہیں وہ 36 وولٹ کے ہوتے اس لئے اگر 49 وولٹ کا سولر پینل ہے تو پھر اس کو جب پلس کریں گے سیریز میں ہو جائیں گے تو وہ 80 وولٹ بن جائیں گے تو وہ آپ دو ہی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ساڑھے 400 وارٹ کا سولر پینل یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی دو ہی لگیں گے کیونکہ وہ 45 وولٹ کا ہوتا 45 جب 42 90 وولٹ بن جائیں گے جب آپ ان کو سیریز میں لگائیں گے سیریز میں لگانے کو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دو پینل ہیں ان کی پلاس اور مائنس کو آپس میں گراس کر دیں گے جوڑ دیں گے اور جو باقی پلاس مائنس سائیڈوں 48 سے 50 وولٹ تک ہوتا ہے 50 وولٹ کا لگائیں تو 50 500 وولٹ دو اگر سیریز میں لگائیں تو 100 وولٹ ہو جاتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو آپ کا انیورٹر چل تو جائے گا لیکن کسی ٹائم بھی جل سکتا ہے اس لئے آپ اگر 540 وارڈ کے پینلز اٹیج کنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ پیرلل میں لگائیں پیرلل میں لگانے کے لیے جو ہے بلیک کلر کی وائر جو ہے یعنی کہ جو مائنس میں ہے مائنس کے ساتھ لگائیں گے ایک پینل کی مائنس دوسرے پینل کی مائنس کے ساتھ اور جو پینل کی دوسرے پینل کے ساتھ لگا دیں گے اسے کہتے ہیں پیرلل یعنی برابر میں جوڑ تو آپ کے وولٹ جو ہیں وہ اگر 50 وولٹ کے ایک پینل ہے تو دونوں کے وولٹ جو ہیں 50 ہی رہیں گے پیرلل میں لگنے کے بعد لیکن پیرلل میں آپ کو پتا ہے کرنٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا کرنٹ جو ہے اگر ایک پینل آپ کا 545 وارڈ کا 13 امپیر ہوتے ہیں اوپر لکھے لیکن 10 سے 12 امپیر ہی دیتا ہے اگر 12 امپیر ہی دے رہا ہے تو آپ کے 24 امپیر ہو جائیں گے امپیر تو اگر آپ سیریز کرنٹ ہے تو 8 امپیر ہی کرنٹ رہے گا لیکن وولٹ ڈبل ہو جائیں گے اس انورٹر کے ساتھ جو بیسٹ کمبینیشن ہے سولر پینلز کا وہ جو میں عزمان چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 4500 وارڈ کے چار سولر پینلز ہیں یہ یاد رہے کہ چاروں ہوئی ایک ہی ٹائم پہ پرچیز کی ہوں یہ نہ ہوں گے کوئی پرانا کوئی ڈے ہو یا ایک بھی پرانا اس میں ڈال دیا تو اگر پرانا آپ پانچ امپیر دے رہا اور نئے آپ آٹھ اٹھ اٹھ امپیر دینے والے ہیں سات امپیر دینے والے تو پھر آپ پانچ امپیر ہی ملیں گے اگر کوئی کمزور پینل ہے جو چار یا پانچ امپیر دے رہا تو آپ ٹوٹل سیریز میں ہوں چار یا پانچ امپیر ہی دیں گے تو ہر کسی نہیں لگانا آپ نے سارے ایک جیسی فریش پینل لے کے لگانے تو میں آپ اور اس سے چارجنگ بہت اچھی ہوگی آپ کی بیٹری کی اور آنٹ پٹ بھی بہت اچھا ملے گا تو اگر آپ اس کے ساتھ دوسرا اگر زیادہ خرچہ کر سکتے ہیں آپ تو بھی اس کے ساتھ ساڑھے تین سو وارڈ کے دو پینل یا پھر ساڑھے چار سو وارڈ کے دو پینل ساڑھے چار سو وارڈ کے دو پینل لگا دیں تو اس کا بہت ہی اچھا رزرٹ ملے گا ڈیٹھ سو وارڈ کے چار پینل سے بھی زیادہ پاور آپ کو ساڑھے چار سو وارڈ کے دو پینل سیریز میں لگانے سے جو ملے گی وہ اس سے ڈھبل اپریٹنگ وارڈ رینج کتنی آ یعنی کہ پندرہ وارڈ تک اگر ڈی سی انپٹ ہوگی تو یہ آن ہو جائے گا پندرہ وارڈ سے کم ڈی سی انپٹ پی وی انپٹ دیں گے تو یہ آن نہیں ہوگا اور اسی وارڈ زیادہ زیادہ ہے پندرہ سے اسی وارڈ کی اس کی ورکنگ جو ہے رینج یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتات دوں کہ میں نے اس کو 30 وارڈ دی پی وی انپٹ دے کے بھی ازمایا ہے لیکن اس کا ریزرٹ صحیح نہیں ملتا اگر آپ اس کو 30 سے 40 وارڈ تک دیں گے 40 وارڈ بھی میں نے اس کو چک کیا ہے بیٹی سلو ہو جاتی ہے اس کی کار کردگی تو اگر آپ اس سے اچھی پروڈکشن لینا چاہتے ہیں بیٹری چارجنگ بھی آپ کی تیز ہو اور آپ کا لوڈ بھی اچھی طریقے سے سولر پینلز پہ ہی چلے ڈرائک پلی تو اس کو آپ 60 وولٹے سے لے کر 80 وولٹے تک دیں اگر آپ 70 وولٹے تک دیتے ہیں تو اس کی بہت اچھی آپ کو ایفیشنسی ملے گی میکس سولر چارج کرنٹ 50 امپیر یعنی یہ سولر کے ساتھ بیٹری چارج کروائے گا تک کرنٹ کے اوپر بیٹری چارج کروا سکتا ہے تو یہ 50 امپیر لکھا ہوا ہے لیکن یہ 50 امپیر دیتا نہیں ہے ایکچولی عام طور پر 25 سے 35 امپیر یا 35 امپیر پر چارج کروائے ہوتا ہے یہ شروع میں جب بیٹری بلکل خالی ہوتی تب زیادہ امپیر پر چارج کرواتا ہے یا پھر آپ کے بیٹری بیٹری بڑھ لگا ہو ہے یا 200 200 امپیر کی دو بیٹری آپ نے پرلر میں کنیکٹ کی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو یہ 40 امپیر 45 امپیر پر 47 امپیر پر آپ کی بیٹری چارج کروا سکتا ہے ویسے آپ نے 200 امپیر کی بیٹری اس کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے تو وہ بیسٹ طور پر سولر چارج جلدی اس کا جلتا نہیں ہے لیکن جو ایسی چارج جیسے نیچے لکھو ہے میکسیم ایسی چارج کرنے 20 امپیر 10 امپیر بھی سیکٹر سکتے 20 بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ 200 امپیر ار سے بڑی بیٹری لگائیں تو اس کا لازمی طور پر اندر چارج سرکٹ جل جائے گا اس کا ایفیٹی سر جائے گا اس کے ساتھ کم سے کم آپ 100 امپیر ار یعنی کم از کم اگر فلیڈی بیٹری یوز کرتے ہیں تو آپ کی کار بیٹری یوز کرتے ہیں تو آپ کو 100 امپیر ار یعنی 17 پلیٹ کی یوز کرنی چاہیے اس سے کم پہ بھی چل جائے گا لیکن 100 امپیر سے لے 200 امپیر اگر اچھی پرفارمنس جائیے تو 200 امپیر کی بیٹری اس کے ساتھ لگائیں 200 امپیر ار سے جب بیڑا بیٹری بنک کنیکٹ کرتے ہیں جب وہ بیٹری بلکل خالی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب تیلٹی آن ہوتی ہے تو یہ بیٹری بڑی بیٹری ہوگی 300 امپیر ار یا 400 امپیر ار کی جو آپ کنیکٹ کریں گے وہ اس سے 30 سے 35 امپیر یا 40 امپیر کا جو ہے نا ڈیمانڈ کرے گی کہ مجھے اتنے امپیر چاہیے اور اس سے لینے کی کوشش کرے گی کھینجنے کی کوشش کرے گی اتنے امپیر لیکن یہ اس کی کپیسٹی ہے 20 امپیر 20 کی بیجائے بھی اس سے 15 16 امپیر بے جب بیٹری چارج یہ کرواتا ہے تو بیلکل یہ کول رہتا ہے 20 امپیر جب بیٹری دے رہا 1.2 کلو وارٹ ریٹی پاور جو ہے 1200 وی ای وولٹ ضرب امپیر یا پھر 1200 وارٹ جب وی اے لکھا ہے تو اس کو پاور فیکٹر سے ملٹیپلائی کریں گے پاور فیکٹر 1 ہے اس کا جو بہت ہی اچھا ہے تو اس کو جب 1200 سے ملٹیپلائی کریں تو 1200 وارٹ بن جائیں گے تو عام طور پہ جو چھوٹے سستے یوپی ہوتے ہیں ان کا پاور فیکٹر 0.7 0.8 یا 0.9 ہوتا ہے اگر 0.9 ہوتا ہے تو یہ 1200 وارٹ دیتا ہے اگر 0.8 ہوتا پاور فیکٹر تو یہ آپ کو اپروکسیمیٹری 1000 وارٹ کے پروائی کرتا اس کے اپریٹر تیمپریچر رنج جو ہے 0 to 55 دیگری سنٹی گری اس کو آپ نے 3rd فلور پہ فٹ نہیں کرنا اگر فٹ کرنا ہے تو کسی ہوادار جگہ کھلی جگہ پر برامدے میں فٹ کریں جہاں پہ سایا بھی ہو اور کھلی ہوا آئے اور یا پھر بیسٹ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ ائر کھلر وغیرہ لگا ہوا ہے یا ایسا تپریچر جس پہ آپ خود رہ سکتے ہیں یا وہ گرمی جو آپ پرداشت کر سکتے وہ پہ اس کو فٹ کریں تو بند کمرے میں یہ زیادہ ہیٹ اپ ہوگا اگر وہ پہ پنکھا نہیں چلتا تو یہ اس کی لکھا ہوا ہے سولر انویٹر موڈ یعنی کہ یہ کتنے وولٹ ایسی انپوٹ ہے بیٹری سے جو لیتا ہے بیٹری سے یہ ایک سو چودہ امپیر کب درہ کرے گا جب اس کے اوپر پورا بارہ سو وارٹ کا لوڈ ڈالیں گے تو تب یہ ایک سو چودہ امپیر بیٹری سے لے رہا ہو گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایک سو چودہ وولٹ کی بیٹری لگانی ہے ایک سو چودہ امپیر کی بیٹری لگانی ہے نہیں آپ اس کے ساتھ پچاس امپیر کی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں ہنڈرڈ امپیر آر کی بھی لگا سکتے اس کے بعد اس کی ایسی آوٹ کوٹ ہے تو تھرٹی وولٹ ایسی یعنی یہ دو سو تیس وولٹ ایسی آپ کو پروائیڈ کر سکتا وولٹ ایسی اور ففٹی تو سکسٹی ہرٹ دے سکتا ہے تو پانچ شہر یا دو امپیر جو ہے اس کا ٹوٹل جو ہے اس کا جو پاور چیزیں آتی ہیں وہ آپ کو میں تھوڑا سا مختصر بتا دیتا ہوں تا کہ ویڈیو بھی لمبی نہ ہو آپ کا سی لنگ فین ہے بڑے سے بڑے سائز کا بھی آدھے امپیر کا ہوتا اگر آپ ایسی ڈی سی فین یوز کرتے ہیں وہ پوائنٹ 3 یا پوائنٹ دس پنکھیں نہیں چلاتے آپ پانچ چھے پنکھیں چلا لیتے ہیں باقی آپ اس کے سات آٹھ یا دس لائٹ بھی چلا سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ اس کے اوپر فریج چلا سکتے ہیں فریج جو ہوتی ہے مختلف سائز ہیں فریج کے اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی فریج کے جو ہوتیج ہیں ان کو امپیر میں کیسے نکال امپیر کیسے نکلیں گے اس میں سے اگر آپ کی مثال کے طور چیز ہے تو آپ کی ایک امپیر لے گی اس طرح سے اگر چار سو چالیس وارٹ کی چیز ہے اس کو دو سو بیس وولٹ سے جب ڈیوائیڈ کریں گے دو امپیر بن جائے گا آپ کی فریج جو ہے تقریبا ایک سی ڈیرڈ امپیر جو لے سکتی ہے تو اسے دس امپیر تک بھی پہنچ سکتا ہے فریج کا کمپریسر سٹارٹ ہوتا ہے گیس اس کی کٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک دم پریشر کمپریسر کو فل لوڈ میں لگانا پڑتا ہے تو اس کے امپیر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لئے میں آپ کو یہ تجویز دوں گا کہ آپ اگر پرانی فریج یوز کر رہے ہیں یا تو اس کے اندر آپ ڈی سی انورٹر کمپریسر فٹ کروائیں جو چھوٹا سا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ لوڈ ڈالتا ہے ایک دم کا جھٹکہ اس کا بہت ہی کم ہوتا ہے تو وہ پھر اگر آپ یوز کریں اور نئے لے لیں جو آج کل ڈی سی انورٹر آتی ہے اس کے اوپر ڈی سی انورٹر لکھا ہوتا ہے خالے انورٹر بھی لکھا ہو سکتا ہے خالے انورٹر ہی لکھا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ڈی سی انورٹر ہی ہوتی ہے اس حساب سے اگر آپ ڈی سی انورٹر ہی چلائیں تو بہتر ہے وہ بھی آپ ڈی سی انورٹر ہی چلائیں اس کے علاوہ جو ایسی بجلی پر چلنے والا ایر کولر ہوتا ہے وہ دو سو وارڈ سے لے کر چار سو وارڈ تک کا لوڈ ڈالتا ہے اگر وہ ایک چھوٹی سائز کا ایسی پر چلنے والا ایسی دو سو بیس ورڈ پر چلنے والا ہے تو وہ ایک امپیر کے قریب آپ کا کرنٹ ڈرا کرے گا اگر بڑا ہے وہ ڈیرڈ امپیر وہ فل سائز بہت ہی بڑا وہ تو وہ زیادہ ڈیرڈ سے ڈیرڈ امپیر کے قریب آپ کا لے گا ڈیرڈ سے پہنے دو امپیر تک تو وہ آپ اس پہ آسانی سے چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کی رینج ہے پانچ امپیر پانچ شریع دو امپیر لکھا ہوا ہے ایسی آوٹپٹ امپیر جو ہیں یہ اس کے اوپر آسانی سے آپ دو دو سے تین ایرکولر چلا سکتے ہیں اگر آپ واشن میشین چلانا چاہتے ہیں تو واشن میشین جو ہے وہ اس کے اندر کوارٹر کی موٹر ہوتی ہے ایک ہارس پاور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 746 وارٹ کے برابر ہوتا ہے 746 وارٹ کو جب کوارٹر پر ڈیوائد کریں گے یعنی فور کے اوپر ڈیوائید کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے ایک سو چھاسی وارٹ تو کوائٹر کی موٹر ہے تو ایک سو چھاسی وارٹ اگر وہ آدھی کی موٹر لگی ہوئی آدھی ہارس پاور ہے تو پھر آپ کے اس سے ڈبل لگا لیں ساڑھے تین سو وارٹ ساڑھے تین سو وارٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیڑھ سے پونے دو امپیر کا خرچہ ہے تو یہ تو پانچ امپیر چلا سکتا ہے لوڈ اس کا مطلب ہے آپ اس کے اوپر اپنی واشن میشن چلا سکتے ہیں سات دو تین سیلنگ فین اور چار پانچ لائٹس بھی چلا سکتے ہیں ایک فریج بھی چلا سکتے ہیں تو اگر آپ نے پانی والی موٹر چلانی ہے تو وہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ ڈی سی موٹر لگوائیں جو ورم والی ہوتی ہے اس کا خرچہ بجلی پہ اوپر اگر اس کے بجلی کے اوپر چلائیں گے تو دو سو بیس وولٹ بھی ایک کمپیٹر سپلائی ملتی ہے اس کے ساتھ آپ ڈیچ کر دیں تو دو سو بیس وولٹ انپوٹ دیں گے تو اس سے وہ جب بجلی ہوگی تو بجلی پہ چلے گی جب سولر ہوگا تو یوپیس کا کرنٹ کی ذریعے وہ چلے گی تو اس کا خرچہ جو ہے ایک امپیر یعنی کہ تقریباً دو سو بیس وارٹ سے لے کر ڈائی سو وارٹ تک کا اس کا خرچہ ہے تو وہ آسانی ہی چل جاتی ہے اس کے ساتھ پنکیشن کے بھی چھت کے چلتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یعنی کہ ایک سوائے ایک امپیر بلکہ ڈائی امپیر بھی نہیں ہوگا ایک سے سوائے امپیر تک اس کا لوڈ ہوتا ہے تو اس میں مختلف سائزز کی موٹر ہوتی ہیں لیکن موٹریں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ڈائی امپیر تک اس کا خرچہ نہیں ہوتا سوائے امپیر یا ایک امپیر کے ترمیان ہی اس کا خرچہ رہتا ہے تو اگر آپ بجلی والا پامپ یوز کریں گے تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے وہ اس سے تین گناہ یا چار گناہ زیادہ خرچہ کرتا ہے تو ڈبل نالی والا جو ہے پامپ یا ڈبل امپیر والا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہرگی سے نہ چلائیں وہ اس کو فورا جلا دے گا کیونکہ وہ جو ہے تین سے چار امپیر کی موٹر ہوتی ہے اس کی لیکن انہوں سٹارٹنگ میں پانچ چھ امپیر کا یا سات امپیر کا چھٹکہ لگاتا ہے اس دوران اس یو پیس کا کام ہو جائے گا تو اس کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ڈی سی پامپ لگائیں اب آتا ہے نمبر اس طریقہ جو ہر گھر کی اہم ضرورت ہے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس طریقہ ہزار وارڈ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر یعنی کہ وہ ہزار وارڈ سے آپ اپنے امپیر نکالنے تو ہزار وارڈ کو آپ دو سو بیٹس بولٹ پر تقسیم کر دیں گے تو آپ کے بعد ساڑھے چار امپیر آئیں گے یہ تو ہے پانچ امپیر سوہ پانچ امپیر کا لوڈ اٹھا سکتا ہے آپ اس کے اوپر اس طریقہ آسانی سے چلا سکتے ہیں لیکن اس طریقہ کے ساتھ آپ نے ایک پانکہ بھی نہیں چلانا یاد رہے کہ آپ نے ساڑھے چار امپیر سے زیادہ لوڈ اس کے اوپر ہرگز نہیں ڈالنا نہیں تو یہ فوراں ہیٹ اپ ہو گئے جل سکتا ہے ویسے تو اس کے اندر پروٹیکشن ہے لیکن وہ پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھار ہی کام کرتی ہے اور زیادہ تر جو ہین ویٹرز وہ جل جاتے ہیں آپ نے اس طریقہ چلانی ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی لیڈ چلانی نہ پنکہ نہ فریجر نہ کوئی اور چیز کچھ بھی نہیں چلانا دوسری بھائی ہے کہ اگر یہ پانچ امپیر تک لوڈ اٹھا سکتا ہے یعنی بارہ سو وارڈ تو اس کے اوپر لازمی نہیں کہ آپ نے بارہ سو وارڈ لوڈ ہی ڈالنا ہے تو آپ اس کے اوپر بہتر یہ ہے کہ آٹھ سو وارڈ سے لے کر ہزار وارڈ تک لوڈ ڈالیں اگر آٹھ سو وارڈ سے نیچے نیچے لوڈ ڈالیں گے تو یہ آپ کا ساری زندگی نہیں چلے گا تو اس کی آپ لائف ٹائم ورنٹی سمجھیں پھر تو اگر آپ اس کے اوپر ہزار وارڈ لوڈ ڈالیں گے تو یہ پھر بھی پرداشت کر جائے گا لیکن پھر اوپر ایٹ ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ بارہ سو وارڈ لوڈ ڈالیں گے وہ بھی چل جائے گا لیکن کئی گھنٹے تک اگر چلائیں گے کئی گھنٹوں تک تو پھر یہ لازمان جل جائے گا کوئی بھی یوپی ایسو چھوٹا یا بڑا اس کے آپ اوپر ستر پرسنٹ سے زیادہ لوڈ کبھی بھی نہ ڈالیں بارہ وارڈ ڈی سی ایک سو دو وارڈ ڈی سی پی وی اور پندرہ سی اسی وارڈ جو ہے ایس کا ڈسپلی ہے تو یہ اس میں تین بٹن ہوتے ہیں دیچے والا بٹن جو اینٹر والا وہ دباکہ اس کی سیٹنگ میں اینٹر ہو سکتے ہیں اوپر والے ایرو اپ ڈاون سے سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں دوستو اب ہم آتے ہیں دوسرے انورٹر کی طرف جو ہے فرونس 1.5 جس کے ساتھ ہم نے اس کا مقابلہ کروانا ہے یعنی کہ دیکھنا ہے کہ کونسا انورٹر ان میں سے بہتر ہے اس میں اس کا مادل نمبر ہے زیون پلس 1.5 کلو وارڈ تو اس کی انپٹ جو ہے یعنی کہ جو واب ڈا انپٹ ہم دیں گے 230 وولٹ ایسی اور یہ وہی چیز ہے 170 سے 280 وولٹ یو پی ایس موڈ اور 9228 اپل ایٹی جو ہے اپی ایل موڈ یعنی اپلائنس موڈ یہ کرنٹ بناتا ہے یہ سولر سے بناتا ہے وہ ایسی وولٹ ایجی اس کی 230 وولٹ ایسی ہیں سرج پاور یعنی کہ اس کی برداشت جو ہے جتنا جھٹ کا برداشت کر سکتا ہے 3000 وولٹ امپیر یعنی تین ہزار وارڈ کا جٹکہ برداش کر سکتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے رینج ہے اس کی جو کہ ایروکس سے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی چویسو وارڈ کی تھی یہ تین ہزار وارڈ کی ہے اور اس کی ایفیشنسی جو ہے پیک ایفیشنسی جو ہے ٹھرٹی ہے ٹین ایم ایس یعنی کہ وہ جو پی سی موڈ پہ رکھنا ہے آپ نے وہ اس کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے وہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے یو پی ایس موڈ جو اس کا ٹائم انٹرول ہے گیپ جو ہے بیٹری سے وارڈہ پہ شفٹ ہونے کا وہ ہے ٹین میلی سیکنڈ اور اگر آپ اس کو دوسرا ہوم اپلائنس موڈ ایپیل موڈ پہ رکھیں گے تو ٹونٹی ایم ایس یعنی کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لے گا اور آپ کا پی سیری سٹارٹ ہو جائے گا یہ سیم وہی چیز ہے اور اس کی ویو فارم کونسی ہے پیور سائن ویو جو دونوں انڈورٹر کی سیم ہے اس کا بیٹری بولٹیج ہے بارہ بولٹیسی أپریٹیڈ ہیں وہ بھی بارہ بولٹیسی سنگل بیٹری پہ چلنے والا فلوڈ چارجنگ بولٹیج اس کے بھی طرح شرح پانچ اس کے بھی طرح شرح پانچ تھے اور آور چارج پروٹیکشن سولہ وولٹیسی اس کی بھی سولہ وولٹیسی یعنی یہ سولہ وولٹیسی پہ جا کر اس کی بیٹری چارجنگ بند ہو جائے گی اور اس سے زیادہ اگر بولٹیج ہوں گے بیٹری کے تو یہ کیا کرے گا یہ جو ہے اس کو آپ کا انورٹر بند کر دے گا اور ایرٹ شو کرے گا فالٹ کوڈ آجے گا اس میں تو سولر چارجر جو اسی چارجر اس کا دو ہزار وارٹ کا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے میکسیم پی بی ایرے پاور جو اس کی جو ہے پہلے والے یو بی ایس کی پاور جو تھی وہ تھی چھے سو سے سات سو وارٹ صرف اور صرف چھے سو سے سات سو وارٹ انڈریکس جو ہے بہترین کمپنی مانی جاتی پاکستان کی اور اس کی قیمت بھی ہے اس کی جو ہے پرائس جو ہے وہ ستائیس ہزار روپے میں صرف اور صرف چار ہزار اس سے بھی کم ہے پرائس لیکن اس کی پی بی دو ہزار وارٹ یعنی اس کے ساتھ آپ دو ہزار وارٹ کے سولر پینل اٹیج کر سکتے ہیں تو آٹھ سو وارٹ سات سو وارٹ کہاں اور دو ہزار وارٹ یعنی تین گناہ زیادہ اس کے ساتھ سولر پینلز لگ سکتے ہیں اور اس کی اس سے بھی اچھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم پی وی آرے اوپن سرکٹ وولٹ ہے وہ ہیں چار سو پچاس وولٹ ڈی سی یہ چار سو پچاس وولٹ ڈی سی جو ہیں چھوٹے انورٹرز میں کوئی بھی ایسا کوئی بھی پاکستان میں ایسی کمپنی نہیں ہے جو چار سو پچاس وولٹ ڈی سی کی جس کے ساتھ سیریز بنا کے لگا سکتے ہیں یہ چھوٹے سائز میں وہ واحد یو پی ایسا پاکستان کا جس کے ساتھ ہم ہر سائز کا پینل لگا سکتے ہیں یعنی کہ چاہے آپ اس کے ساتھ ڈی سو وارٹ کا لگائیں ساڑھے تین سو وارٹ کا لگائیں ساڑھے چار سو وارٹ کا لگائیں یا پھر ساڑھے پانچ سو وارٹ پانچ سو چالیس وارٹ پانچ سو پنتالیس وارٹ یا پھر چھے سو وارٹ ساڑھے چھے سو یہ ساتھ سو وارٹ کا پینل بھی لگائیں وہ بھی آسانی سے لگ جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ 1500 وارڈ کے پینلز لگائیں گے تو آپ تقریباً 15 سے 17 پینلز سیریز میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ 200 وارڈ کے پینلز لگائیں جو تقریباً اس کے open circuit voltage جو ہوتے ہیں 200 وارڈ کے وہ تقریباً 39 سے 30 وارڈ جو ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کے ساتھ 12 یا 14 پینلز سیریز میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے 300 وارڈ کے پینلز لگائیں جس کے 49 سے 40 وارڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ 10 سے 11 10 سے 11 پینلز سیریز میں لگا سکتے ہیں 10 پینلز آرام سے لگا سکتے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ 40-400 وارڈ کے پینلز لگائیں جو 45 وارڈ کے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ آپ تقریباً 8 سے 9 پینلز 8 پینلز آپ سیف لیمٹ جو ہے اس میں رہتے ہو 8 پینل آرام سے لگا سکتے ہیں اگر آپ 540 وارڈ کے پینلز لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ 6 یا 7 پینلز بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست یو پی ایس ہے گائز اگر اس کی پی وی 450 وارڈ کی ہے تو لازمی نہیں ہے آپ نے اس کو 450 وارڈ انپوٹ ڈی سی پینلز کے جو وارڈیج ہیں وہی دینے ہیں آپ نے اس کو اگر سیف لیمٹ میں چلانا ہے تو اس کو آپ 360 سے 400 وارڈ تک دے سکتے ہیں 400 وارڈ سے اوپر دینے سیف نہیں ہوں گے یہ چل تو جائے گا لیکن بہت زیادہ ہائی وارڈیج اس کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے سیریز میں آپ نے پینلز لگا کر جو بھی سٹرنگ بنانی ہے کوشش کریں کہ 360 سے 400 وارڈ سے زیادہ آپ اس کے وارڈے ہی نہ رکھیں جو اوپن سرکٹ وارڈے ہیں تو لوڈ پڑھنے کے بعد وہ خود بہ خود 300 سے 300 وارڈ پہ تقریبا آ جائیں گے اس کا جو چارجر ہے وہ میکسیمم سولر چارجر جو ہے وہ اسی امپیر کا ہے میکسیمم سولر چارجر جبکہ انفریکس کا ہم نے دیکھتا وہ 50 امپیر کا تھا جبکہ وہ 50 امپیر بھی پورے پروائیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جیسے کہ آپ کو پتا ہے بیٹری 200 امپیر آرڈ کی آپ جو لگائیں گے اس کے ساتھ وہ صرف 20 امپیر پر چارج کروانی چاہیئے اس سے زیادہ پر چارج کروائیں گے تو اس کے اندر ویپوریشن کی وجہ سے اس کا تضاب اور لیکوڈ وہ سارا باہر آ جائے گا اور بیٹری ہمیشہ کیلئے دیمیج ہو جائے گی تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساتھ تین سے چار پاور بینک 200 200 امپیر کے پرلیل میں لگا کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ وولٹیج ان کے بارہ ہی بیٹری بینک نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کی رینج بہت تھوڑی ہے اس کے ساتھ زیادہ 300 400 امپیر کا امپیر آر کا لگا سکتے ہیں تو اس کی بھی ایسی آؤٹپٹ جائے 230 وولٹ ایسی ہے اور یہ 6.6 امپیر تک کا لوڈ چلا سکتا ہے جو کہ ان وریکس ایروکس 1.2 سے بہت زیادہ ہے اس کا 5 شریع 2 امپیر آؤٹپٹ کرنٹ تھا اس کا 6 شریع 6 ہے یعنی کہ اس سے ایک شریع 4 امپیر کی اس کی طاقت زیادہ ہے اور یہ پورے 1500 وارڈ بنتے ہیں وہ 1200 وارڈ پورے دیتا تھا یہ 1500 وارڈ کا لوڈ اٹھا سکتا ہے فرونس 1.5 نے ثابت کیا کہ یہ ہر لحاظ سے ایروکس 1.2 سے کئی گناہ بہتر ہے تو بلکہ اس کی سب سے جو اچھی چیز ہے اس کی جو پی بی ہے سولر جو ہے پینلز اس کے ساتھ بہت زیادہ لگ سکتے ہیں اور اس میں 4500 وارڈ کی پی انورٹر میں اتنی رینج نہیں آتی تو یہ تو بہت ہی زبرت اس کی رینج ہے تو کسی بھی اچھے انورٹر کی سب سے بڑی خصوصی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی پی وی رینج کتنے وولٹیج کی ہے زیادہ وولٹیج رینج کی پی وی کا یہ فائدہ ہوتا کہ اگر آپ نے زیادہ سولر 6-7 پینل سیریز میں لگا کے رکھے ہوئے یعنی کہ جو 300 سے 400 وولٹیج آپ کو ڈی سی انپوٹ دے رہے ہیں پی وی کے تو وہ اتنے ہائی وولٹیج سولر کا یہ فائدہ کہ صبح کے ٹائم جب سورج ہلکا ہلکا نکلا ہوتا ہے اور دوپ کی شدت بھی کم ہوتی ہے یا شام کو تو تب بھی آپ کا بیٹری اچھے طریقے سے چارج کروارہ ہوتا ہے اور آپ کا 300 400 وارڈ کا لوڈ چلا رہا ہوتا ہے جبکہ کم پی وی جو جس کی رینج ہوتی ہے ستہ اسی وولٹ کی یا سو وولٹ کی تو اس کے لئے آپ کو وائرز بھی موٹے یوز کرنے پڑتے ہیں جو آپ کا اوپر سے کرنٹ نیچے آرہا ہے اس کو نیچے لانے کے لئے بھی آپ کو 16 امیم کی کم وائر یوز کرنے پڑتی ہے اس کے ساتھ آپ اگر 8 امیم یا زیادہ 12 امیم کی لگاتے گے وہ بھی اس کی 700 وائٹ کی ہے اس کی سولر چارج کرنٹ 80 امپیر ہے اس کا سولر چارج کرنٹ 50 امپیر میں نے آپ پتا 50 امپیر بھی پورا نہیں وہ دیتا تو اس کی فرونس کی پیوی وائٹ رینج 130 وائٹ سے 450 وائٹ جو کہ بڑے بڑے جو 3 کلو وائٹ کے 5 کلو سمجھ نہیں آتا کہ اتنی اچھی کمپنی اتنی بڑی کمپنی ہے اور اتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہے لوگوں کو فراد کر رہی ہے یا پھر اس کا نام بکرا ہے جیسے کہتے ہیں ایک چیز کا نام مشہور ہو گیا تو اس اس سائز کے چاہے 3 کلو وائٹ یا 5 کلو وائٹ کے جو بھی انورٹر ہیں یا پھر 1 کلو وائٹ یا 2 کلو وائٹ کے اس سب کے سرکٹ بورٹ جو ہے والٹرانک کمپنی ہی ڈیزائن کرتی ہے یہ بھی پیور سائن ویو ہے دوسرا بھی پیور سائن ویو مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اس میں جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسا پلس پوائنٹ نہیں ہے جو ایروک کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک چیز ہے اس کے اوپر ترجیح دیں گے یہ ہے ایروک ساپ کو سرویس اور پیرنگ جو ورنٹی ہے دو سال کی دیتا ہے فرونس آپ کو اٹھارہ ماہ کی یعنی دیڑھ سال کی دیتا ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں نظر آرہی لیکن اس کی سٹرنگ ہے اس کی طاقت ہے فرونس کی اس سے کئی گنا زیادہ ہر لحاظ سے سولر سولر سیریز میں پینل زیادہ لگ سکتے ہیں اسے والے سے بھی اور لوڈ کے ساتھ بھی یعنی اس کے اوپر اگر ایک استری چلائیں گے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں چلا سکتے سوائے ایک آدھ لائٹ کے تو اگر آپ فرونس کے اوپر آئرن چلائیں گے تو ساڑھ 6 امبر تک اٹھاتا اس کے ساتھ آپ پنکھا چلا سکتے ہیں دو تین لائٹ بھی چلا سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بیسٹ ہے تو چھوٹے گھر کے لئے جہاں پہ لوڈ تھوڑا ہوتا ہے اور ہر چیز ایک منیجڈ ہوتی ہے یعنی کہ زیادہ فالد لوڈ نہیں ہوتا کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم ٹائم ملتی رہے اور کومنٹ کر کے بھی بتائیں اگر آپ نے کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ تسلی وقت جواب ملے گا اور ویڈیو کی تاریخ بھی کریں اگر آپ کو